علی پیمبر و فرغان و نور و کوسر و قدر علی مزمل و یاسین و یوسف و تاہاس علی چو شخص پیمبر ہمارے بیمانند علی چو ذات الہی ہمیشہ بی همتاست یک عقیدہ علی رضی اللہ عنہ بغمبر ہے محترم ناظرین بے شک اہل بیت رضی اللہ عنہ کی دوستی اور محبت تب سچی تصور کی جائے گی جب یہ محبت ہر قسم کے غلوب اور خرافات سے خالی ہوگی یا انسان اپنے اندر سچے احساسات رکھتا ہو کہ جب وہ اپنے احساسات کا اظہار کرے تو ہر مسلمان کا ضمیر جاگ جائے اس کے برعاکس اگر کوئی شخص اہل بیت رضی اللہ عنہ کی محبت میں شریح حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ یہ محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو کچھ اس شیعہ سے آپ نے سنا اس میں واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعوے دار کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالی کی توہین کا مرتقب ہو گیا اہل بیت رضی اللہ عنہ کی محبت میں جوٹ گڑنا غلوب آمیز باتیں بنانا اور پھر ان باتوں کو ان کی طرف منصوب کرنا تو کسی بھی صورت میں اہل بیت رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت نہیں بلکہ سرسر ظلم اور توہین ہے اس طرح کی توہین آمیز باتوں کو عقائد بنانے کی وجہ سے شدید نفرتیں ان کے ذہنوں میں سوار ہو جاتی ہیں پھر توہین در توہین کے مرتقب ہو جاتے ہیں شیعہ حضرات اسی غلوب کی وجہ سے اہل بیت رضی اللہ عنہ کو کبھی پیغمبر کے برابر سمجھتے ہیں تو کبھی اللہ تعالی کے برابر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالی کی بھی توہین کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی کے مقابلے میں کسی اور سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی سورة البقرہ کی آیت نمبر 165 میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سمجھ آنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سمجھ آ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اس لیے ہم شیعہ علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کا عقیدہ رکھنا انکار ختم نبوت نہیں ہے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو موسیقی